السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سنت ہے اور کیا کھانے کے بعد پانی پینے کے کچھ فائدے ہیں یا نقصان ہیں اس سلسلے میں ہم سب کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کیا پانی پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں دونوں عمل ثابت ہیں کبھی آپ پی لیا کرتے تھے کبھی نہیں پیتے تھے چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں اس روایت کو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ کسی انساری صحابی کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے میزبانی کے طور پر بکری زباہ کی اور کھانے کا احتمام کیا حضرات نے بکری دونوں حضرات نے بکری کا گوشت کھایا خجور تناول فرمائی اور پھر پانی بھی پیا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی نوش فرمانا ثابت ہے اور آپ نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہیں فرماتے تھے کیونکہ کھانے کے بعد پانی پینا یہ حازمی کو بگارتا ہے لہذا جب کھانا حزم کے قریب ہو جائے اس وقت پانی پینا چاہیے تو اس تفصیل سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتار مستقل معمول نہ تو کھانے کے بعد پانی پینے کا ہے اور نہ ہی نہ پینے کا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیا ہے اور کبھی نہیں پیا ہے یہ تو ہوا حضور کا عمل اور حضور کی سنت اور طریقہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے لیے قابل عمل یہ بات ہے کہ جو لوگ کھانا ٹھوس ٹھوس کر کے کھاتے ہیں اور وہ بلکل پیٹ کو بھر لیتے ہیں کھانے میں تو ان کو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ پانی کے لیے ایک کھانے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے ایک حصہ میں کھانا جائے گا اور ایک حصہ میں پانی جائے گا اور ایک حصہ ہوا کے لیے سانس کے لیے باقی رہے گا لیکن بہت سارے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ تین حصے نہیں کرتے وہ تو جو سامنے آتا ہے خوب پیل کے دبا کے کھاتے ہیں اور ڈونگے کے ڈونگے اڑا دیتے ہیں ڈشے اڑا دیتے ہیں تو جو لوگ اس قدر پیل کے کھانا کھاتے ہیں تو ان کو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے وہ ان کی صحت کے لیے مزر اور نقصان دے ہیں اور جو لوگ یقینی طور پر تین حصے کر کے ایک ہی حصہ کھانے کا کھاتے ہیں اور باقی دو حصے کھانے اور پانی کے لیے باقی رکھتے ہیں ان کو پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو اس قدر مبالغے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کہ جیسے یہ پہلی بار شاید کھانا کھا رہے ہوں اور اتنی بے رحمی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کے بعد پانی پینا نقصان دے ہیں ایسے لوگوں کو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اور جو لوگ اپنے پیٹ کے تین حصوں میں باٹ کر کے پھر کھانا کھاتے ہیں limited ایسے لوگ اگر پانی پی لیں کھانے کے بعد تو کوئی مزائقہ نہیں ہے باقی جہاں تک بات ہے سنت کی تو حضور سے دونوں عمل ثابت ہیں اور پانی پینے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے سنت کے خلاف بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ